اب اس اگزمپل کو فردر آگے پروسیڈ کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی ہے کہ جو بزنس ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اور وہ پرچیز کر رہے کس سے ریجسٹرڈ بزنس سے سیل چاہے وہ جس کو دل ہے کرے اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اب پرچیز اس نے کی 1200 inclusive سیل اس نے کی 1500 exclusive یعنی کے net value سیلز ریٹرن ہے pound 200 exclusive اور پرچیز ریٹرن جو ہے وہ ہے pound 96 inclusive اب ہم سب سے پہلے ان سب پہ سیل ٹیکس کلکولیٹ کرتے ہیں تو پرچیز 1200 inclusive ہے تو 1200 divided by 1.2 net value کتنی آجے گی 1000 یہ net value آگی اور اس پہ ٹیکس کتنا ہو گیا 1000 اور 1200 کا ڈیفرنس inclusive اور exclusive کا ڈیفرنس 200 1500 کی exclusive value ہے تو 1500 into 20% کیونکہ exclusive value ہو تو سیدھا سیدھا آپ نے percentage apply کرنا ہے تو ٹیکس کتنا آگیا 300 اور net value جو exclusive value تھی وہ دیوی تھی 1500 gross value جو ہے وہ کتنی ہے اس کیس میں 1200 اس کیس میں کتنی ہو جائے گی 1800 کیونکہ 1500 net value تھی اس میں 300 tax ایڈ کیا تو gross value آگی sales return again exclusive value ہے تو 200 پہ سیدھا سیدھا 20% تو tax کتنا ہو جائے گا 40 net value کتنی تھی 200 تو gross value کتنی ہو جائے گی 240 اس کے بعد purchase return ہے 96 inclusive value ہے divided by 1.2 تو net value کتنی آجے گی 80 تو tax کتنا ہے 16 gross value کتنی ہے 96 اب جب entry کرے گا تو purchase کو debit کرنا ہے اس نے کس سے net value سے net value purchase کی کتنی آئی تھی 1000 پرچیز کو debit کرے گا 1000 سے پرچیز debit ہے تو sale tax بھی debit ہوگا کتنے سے جتنا tax بنا تھا 200 تو 200 سے payables کو credit کر دے گا full value سے 1000 plus 200 1200 gross value اس کے بعد sales نے کی تو 1500 exclusive value تھی sales credit ہوگی اور credit ہوتی ہے میشہ sale purchase return net value سے provided کے business کیا ہو registered ہو ابھی ہم جو case دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ business جو ہے وہ خود بھی registered ہے اور وہ purchase بھی کس سے کر رہا ہے registered سے تو sales کتنے سے credit ہوں گی جو ان کی net value ہے 1500 sales tax کتنے سے credit ہوگا جو ہم نے calculate کیا تھا 300 تو receivable debit ہو جائیں گے total کتنے سے 1800 سے اس کے بعد آگی sale return اس کی بھی exclusive value تھی net value تو sale return debit ہوگی 200 سے اس پہ tax کتنا بنا تھا 40 تو sales tax debit ہوگا کتنے سے 40 سے اور receivable credit ہو جائیں گے 240 سے اس کے بعد purchase return ہے تو purchase return credit ہوگی لیکن کس value سے ہوگی net value سے جبکہ 96 کیا تھی gross value تھی net value ہم نے کتنی calculate کی 80 purchase return credit ہوئی تو sale tax بھی کیا ہوگا credit ہو جائے گا کتنے سے 16 سے تو receivable debit ہو جائیں گ gross value سے given 96 اب اگر ہم اس کا tax account بنائیں تو tax account کس طرح سے بنے گا سب سے پہلے tax debit ہوا purchase کی وجہ سے 200 debit ہو جائے گا پھر tax credit ہوا sales کے time پہ 300 سے تو tax کو credit کر دیں 300 سے پھر say return کے time پہ tax debit ہوا 40 سے تو debit کر دیں گے 40 سے پھر credit ہوا 16 سے تو tax کو credit کر دیں گے 16 سے اب suppose وہ کہتا ہے at end of month وہ pound 180 debit balance ہے pound 180 debit balance ہے اور وہ آپ سے question کرتا ہے کہ cash paid یا refund calculate کریں تو ہم کیا کریں گے pound 180 debit balance تو closing debit balance تو carry down کس side پہ آئے گا credit side پہ کیونکہ debit side بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ balance کس side پہ آئے گا credit side پہ اب اس side کا total کتنا ہو جائے گا 3 4 500 and sorry 496 جبکہ اس side کا total ہے 240 یہاں پہ بھی ہم کتنا لکھیں گے 496 تو اس side پہ کیا آتا ہے cash paid تو cash پہ کتنی ہوئی 496 minus 240 296 256 تو یہ ہمارے پاس cash paid کی figure آگی مطلب اس نے question میں کیا کیا closing balance دے دیا debit اب closing balance اگر debit ہے تو credit side پہ لکھیں گے دونوں side کا total کیا بڑی side کا total یہاں پہ لکھا 496 ادھر بھی 496 ادھر بھی جبکہ side actual total کتنا تھا 240 تو difference 256 ہم نے ڈالا جو cash paid ہے جو tax cash pay ہوئی ہے تو cash credit ہوئی ہے جبکہ اب بھی کون سا لیجر بنا رہے ہیں tax کا تو اس کا مطلب ہے debit ہوا ہے